مسیح یسو ناصری کے نام میں آپ سبوں کو اسلام ابھی پادری صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی پادری صاحب سے کہ اگر وہ کلام سے خدمت کرے انہوں نے کہا نہیں بھائی جی اگر آپ سنائیں تو یہ اچھا ہوگا سو ہم پادری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ سبوں کے بھی کہ آپ نے یہاں پر یہ احتمام کیا کہ کلام کو سنا جائے جمع ہوں اور شکر گزاری اور ہم کی قربانیاں گزرانی جائیں تو ایک اور بات جو اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں کہنا چاہتا ہوں یہ ہم سبوں کے لئے ضروری ہے جو آج ہم یہاں پر جمع ہیں آج جو پیغام ہم سننے والے ہیں یہ خداون کی طرح سے مقرر ہے یقیناً آپ اپنی زندگی میں بہت دفعہ بہت سے لوگوں کو میں خود بھی قبرستان ہم گئے بہت سے لوگوں کو دفنا کر آئے ہمارے عزیز ہمارے اپنی فیملی کے لوگ ہمارے بہن بھائی ہمارے رشتے دار ہمارے محلے دار بہت سے لوگوں کو ہم قبرستان لے کر گئے اور ان کو خواب کے سپورٹ کر کے آئے لیکن آج ہم جو یہاں پر زندہ موجود ہیں خداون کی یہ مرضی ہے کہ ہم انہی باتوں پر غور کریں اور اپنی زندگی میں فیصلہ کر سکیں میرے ساتھ دیکھئے خداون کے زندہ کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب یوہنہ عارف کا مکاشفہ ہے اس کا بھی اسمہ بات اس کی گیارویں آیت سے خداون کے کلام میں سے میں تلاوت کروں گا آپ کے سامنے خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے عمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم اروح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے عمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا پھر موت اور عالم اروح آگ کی چھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی چھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتابیں حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھل میں ڈالا گیا آمین کلام کا جو حصہ ابھی ہمارے درمیان تلاوت کیا گیا اس حصے میں ہم نے پڑھا کہ آخری روز دنیا کی عدالت ہوگی آسمان اور زمین سب قوموں کی عدالت ہوگی وہ مخلوق جو آسمان پر تھی اور گرا دی گئی ان کی عدالت ہوگی اور وہ مخلوق جو زمین پر ہے انسان ان کی عدالت ہوگی اور اس عدالت کو کرنے والا جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ سفید تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے حضور سے کلام میں ہم نے پڑھا آسمان بھاگ گئے اور زمین بھی بھاگ گئی کیوں خوف اور دہشت حساب کتاب ہوگا پوچھا جائے گا پوچھ کیچ کا وقت ہے وہ جس میں ہر ایک کے عمال کے مطابق لکھا ہے کہ ان کے عمال کے مطابق جو ان کتابوں میں لکھے تھے میری اور آپ کی زندگی کے تعلق سے جو کچھ ہم اس زمین پر کرتے ہیں خدا اس کو خدا کی کتاب میں وہ لکھا جاتا ہے ہم اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں ہم اس زمین پر کیا سوچتے ہیں کیا ہمارے تارگٹس ہیں ہمارے کیا منصوبے ہیں ہمارے کیا روائے ہیں ہماری کیا آداد ہیں ہماری کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے ہم اپنی زندگی اس زمین پر کس طرح سے گزارتے ہیں ان کے مطابق کلام لکھا ہے کہ حساب کیا جائے گا کیوں حساب کیا جائے گا کیونکہ خدا نے انسان کو اس زمین پر پیدا کیا خدا نے فرشتوں کو بنایا آسمان پر فرشتوں نے گناہ کیا اور زمین پر انسان نے گناہ کیا اس کا حساب ہم میں سے ہر ایک کو بلکہ پوری کائنات کو خدا کے سامنے دینا ہے میں اور آپ اس زمین پر پیدا ہوئے ہمارے ابا و اجداد پیدا ہوئے اور ان کے باپ دادا پیدا ہوئے یہ آدم سے سلسلہ چلتا رہا ہے کوئی شخص جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی کی جاتی ہے مبارک بات دی جاتی ہے مٹھائیاں باتی جاتی ہیں کہ ایک شخص زمین پر پیدا ہوا اور جب وہ مرتا ہے تو افسوس کیا جاتا ہے روز ہم روتے ہیں ماتم کرتے ہیں بلکہ ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں ہمیں بھی اس زمین کو چھوڑنا ہے جب کوئی مرتا ہے تو ہم روتے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کے ساتھ جو ہمارا لگاؤ ہے ہماری محبت ہے ہماری قربت ہے اس کے سبب سے جس شخص کی قربت ہوتی ہے روتا وہی ہے روتا ورنہ رشتے دار بھی آتے ہیں محلے دار بھی آتے ہیں وہ نہیں روتے وہ افسوس ضرور کرتے ہیں دکھ ضرور کرتے ہیں لیکن روتا وہی ہے جس کا اس کے ساتھ قریبی تعلق ہے دوسرا افسوس کا اظہار کرتا ہے جی بڑا افسوس ہوا جی وہ جس بھی طرح سے اپنے دکھ کا اظہار کر سکے وہ کرتا ہے لیکن روتا وہی ہے جو قریبی ہے لیکن اس شخص کے مرنے پر تو ہم روتے ہیں لیکن کیا ہم اس شخص کے زندہ جب وہ زمین پر ہے کیا ہم کبھی روئے کیا کبھی ہم نے خدا کی حضور میں اس کے لیے ماتم کیا کہ ہمارا یہ بھائی ہماری یہ بہن ہمارا یہ بیٹا ہماری یہ بیٹی ہمارا یہ دوست ہمارا یہ رشتہ دار خدا سے دور ہے یہ خدا کو نہیں جانتا یہ خدا سے واقف نہیں ہے اس نے زندگی کا مزہ نہیں چکھا یہ یسو سے واقف نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہم فقط اس وقت ہی روتے ہیں جب وہ عزیز ہمارا اس زمین سے چلا جاتا ہے لیکن وہ شخص جو اس زمین پر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے دوست احباب کے لیے آنسو بہاتا ہے وہ اس شخص کو پا لیتا ہے اس زمین سے تو اس کی جدائی ہو جاتی ہے لیکن آخر میں وہ بھی جب اس زمین کو چھوڑے گا تو اپنے اس عزیز کو پا لے گا آمین لیکن اگر میں اور آپ اپنے عزیز کے لیے روئے نہیں تو کیا جس جگہ ہم نے جانا ہے کیا وہ اس جگہ پہنچ چکا ہوگا کیا ہمیں تسلی ہے کیا ہمارا وہ عزیز وہیں پر ہوگا یا ہمیں اپنے تعلق سے یہ تسلی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے جب ہمارا حساب ہوگا جب ہم سے پوچھا جائے گا ہم کہاں جائیں گے سچائے کو جاننے کے لیے صرف آنکھیں بند ہونے اور کھلنے کا وقت ہے کتنا ٹائم لگتا ہے آنکھیں بند ہو اور آنکھیں کھل جائیں اگر ہم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور کھول لیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک پل سے بھی شاید کم ایک پل سے بھی یقین ہم کم وقت لگتا ہے تو یاد کریں وہ امیر شخص اور لازر ان دونوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھولیں اور حقیقت کا منظر بدل گیا اس زمین پر جب لازر تھا اور وہ امیر شخص تھا ان کے ذہن میں وہ باتیں ہی نہیں تھیں کہ ہم جب آنکھیں بند کریں گے تو منظر بدل جائے گا اب یہ ہمارے ساتھ بھی افسر ہی ہے ہم اپنی روز مرہ زندگی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ہم اپنی فیملی کے مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ہمارے لیے جو مشکلات ہیں فیملی کی ہم انہی کے تعلق سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوچتے ہیں بلکہ راتوں کو وقت گزارتے ہیں ساری ساری رات ہم پریشانیوں میں گزار دیتے ہیں ہم پلاننگ کرنے کے اندر گزار دیتے ہیں اور یہی باتیں ہمارے ذہن کے اندر چلتی رہتی ہیں ہم کھائیں گے کیا ہم کہاں سے کھائیں گے ہمیں کون دے گا ہمارا کرز کون اتارے گا ہمیں گھر خریدنا ہے ہمیں گھر بیچنا ہے ہمیں شادی کرنی ہے یہی باتیں ہیں بچوں کی فیز دینی ہے بجلی کا بل دینا ہے کرایا دینا ہے بہت سے ایسی باتیں یہی کچھ ہے نا ہمارا اس زمین پر ہمیں کسی کی شادی پر جانا ہے یہی کچھ وہ امیر شخص جو تھا اس زمین پر کر رہا تھا نہ صرف یہی کچھ کر رہا تھا بلکہ اور بہت کچھ بھی وہ غریب لازر یہ نہیں کہ اس کے گھر کے اندر وہ موجود تھا کلام میں لکھا ہے کہ اس کے میز سے جو ٹپڑے گرتے تھے وہ غریب شخص کھاتا تھا کیا آپ کوئی شخص میں اور آپ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو جس کے بدن کے اوپر ناسور ہوں اور ہم گھر کے اوپر میز کیوں پر کھاتے ہوں اور وہ شخص ہمارے پاس بیٹھ جائے کیا ہم اجازت دیں گے کسی کو ایسے کسی فقیر کو نہیں ہم نہیں اجازت دیں گے اس کا مطلب کہ وہ غریب لازر جو تھا اس کے گھر کے اندر نہیں تھا گھر سے باہر تھا جہاں وہ اپنا کھانا پھینکتا تھا وہ بچا ہوا کھانا جو امیر شخص پھینکتا تھا وہ وہی کھاتا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ امیر شخص اس نے لازر کو اپنے گھر میں رکھا تھا اور جب وہ کھانا کھاتا تھا اور وہ کھانا میز سے گرتا اور تب وہ لازر کھاتا تھا ایسا نہیں ہے بلکہ لازر وہ کھانا کھاتا تھا جو کھوڑے پر پھینکا جاتا تھا لیکن اس شخص نے بارہا دیکھا بھی کہ یار یہ کھوڑے میں سے نکال کر کھا رہا ہے میں اس کو اچھا کھانا ہی دے دوں یہ بیمار ہے میں اس کی تیمارداری کرلوں اس کے زخم ہے بدن کے اوپر ناسور ہے لیکن اس نے کبھی بھی لازر کو نہیں پوچھا وہ ہمیشہ لازر کے پاس سے گزر جاتا تھا ہم بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں ہمارے اردگرد بہت سے لوگ ہیں ایسے مسائل کے اندر پاسیوں میں ہیں اپنی پہی ایسے کیسے نہیں کی کریے ہمیں اپنی کیوں ہے کیونکہ ہم خود گرز ہیں امیر شخص بھی خود گرز تھا اچھی پشاک اپنے لیے اچھا کھانا اپنے لیے شان و شوقت اپنے لیے آج ہمیں ہمارا بھی یہی حال ہے کمیٹی نکلا ہے میری تو ہمیں تیامنا دیندہ بھی نہ ہو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے ہو جائے لیکن ہم کسی کا بھلا نہیں سوچتے ہم کسی کے بارے میں نہیں سوچتے امیر شخص بھی ایسا ہی تھا اس نے کبھی لازر کے بارے میں نہیں سوچا لیکن جب وہ دونوں مرے کسے بھی مموریل سربزدہ ذکر نہیں بائبل چھے کسے بھی مموریل سربزدہ نہ غریب لازر دی تنائیں امیر شخص دی کسے بھی کوئی سربزدہ یادگاری آسمان کے اوپر ہوگی یادگاری کہاں ہوگی آسمان پر جب آنکھیں کھولی دونوں نے تو لازر کہیں اور تھا امیر شخص کہیں یہ حقیقت ہے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں فقط جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تب ہمیں حقیقت اور سچائی کا پتہ چلے گا کہ وہ عالم وہ دنیا ہی کچھ اور ہے جہاں ہر ایک انسان کو جانا ہے لیکن ہم ہیں کہ ہمیں دنیا کے کاموں سے ازادی ہی نہیں ملتی وقت ہی نہیں ملتا ہم ہر وقت اپنے دنیاوی معاملات کے تعلق سے سوچتے رہتے ہیں ہر وقت لیکن امیر شخص جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں میں کسی آ گیا اور لازر کسی چلا گیا لازر ایماندار شخص تھا جب لکھا ہے باپ ابراہم کی گود میں تو مطلب وہ ایماندار تھا غریب تھا لیکن ایماندار تھا بیمار تھا لیکن ایماندار تھا ایمان کی زندگی گزاری اس نے خدا پر بھروسہ کیا اس نے اس زمین پر اس کا جتنا بھی وقت تھا اس نے خدا پر بھروسے کے ساتھ گزارا لیکن امیر شخص نے اپنی ساری زندگی اپنے پیسے پر بھروسہ کیا اپنے آپ کو فوکس کیا لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی لازر کتر چلا گیا تھے میں کتر میں مو اتھے ہونا چاہیدہ سی لازر نو اتھے ہونا چاہیدہ سی اس یہاں جی سوچ نہیں آنا اچھی کرسی میرے لئی شادی سے اچھا کھانا مینوں میر جے پہلے مینوں میر جے دو جے با میرا ہے جن ہم ہمیشہ اپنے لئے سوچتے لیکن جب اس شخص نے وہاں آنکھیں کھولی تو اس کے لئے حیرت کے سوا کچھ نہیں تھا وہ رویا اور چلایا نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے عزیزوں کے لئے کلام میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ تو لازر کو بھیج دے اس شخص کو کیا جواب دیا گیا وہاں پر موسیٰ ہے وہاں پر نبی ہیں وہ ان کی سنیں آج میں آپ کے درمیان کلام بیان کر رہا ہوں بادری صاحب یہاں پر موجود ہے وہ کلام سناتے ہیں بادری صاحب کی سنو خادموں کی سنو لیکن ہمیں اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج میں اور آپ جو یہاں پر موجود ہیں جتنے بھی دن ہماری زمین پر ہیں ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا کیا لیا جائے گا حساب لیا جائے گا ہم اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور مارکٹ بیجتے ہیں جہاں پتر سودا لائے کئی بچے پچھو پھٹیاں لان دیں ہم بھی جب دنیا دار لوگ تھے تو گھر والوں نے کہایا دس کلو اٹھا لے آنا نو کلو لائے آنا کسے انہوں کی پتہ لگنا ہے پھر نو کلو لے آ کے بچوں بھی پیسر آ لے آ باقی بچے نے میرا آ لے لیکن کارا لے پوچھتے لازمی نے کنے بیسے بچے کارا لے پوچھتے لے تو کیا خدا نہیں پوچھے گا ہاں اس زمین پر بھیجا ہے اس زمین پر ہمیں موقع دیا ہے کلام لکھا ہے کہ جب موسیٰ کی شریعت کو نہ ماننے والا دو دن گواہوں سے قتل کیا جاتا ہے تو وہ شخص جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کس قدر سزا کے لائک ہوگا آج میں اور آپ بڑا نعرہ مارتے ہیں اور یسو آیا یہ گناہ گار آ لی ہے جی اور یسو آیا یہ گناہ گار آ لی تو کیا وہ اس لیے آیا کہ موہر کر دے کہ آپ سزا گناہ کر رہے اس لیے آیا تھا یسو نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور قصد کی پائیں تاکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں دیکھا ہر ایک ہی کتاب کھولی گئی آج میں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں پرتے میں کسی کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں کسی کے خلاف فلان کر سکتے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے اے مت سوچو کہ کسے کوئی پتا نہیں خدا دیکھ رہا ہے خدا کو پتا ہے ہمیں آسمان چھپا نہیں سکتا ہمیں پہتال چھپا نہیں سکتا گہری تاریک ہی ہمیں چھپا نہیں سکتی بچے جب کھیلتے ہیں انتہیرے میں چھپتے ہیں نا چھپتے ہیں نا بچے لیکن کلام میں لکھا ہے تاریک ہی بھی ہمیں خدا سے چھپا نہیں سکتی تاریک ہی بھی خدا کے سامنے نور کی مانند ہے میں اور آپ خدا کے سامنے پیش کیا جائیں گے ایک روز اور کلام میں لکھا ہے کہ جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نا ملا وہ آگ اور گندر کی جھیل میں ڈالا جائے گا آگ کی جھیل میں آج گرمی ہے نا اندازہ ہو رہے ہیں تجھے آگ دی جھیل چھپاہ دیتے جائیے ہی پھر ہوتے کی ہوئے گا سب کچھ یہی کہ یہاں ہی رہت آئے گا میرا ایک افسر مینیجر تھا بہت دن کیا اس نے مجھے اور اپنی زندگی کی طال اسے بڑے پلائنس تھے اس کے اس نے کینیڈا کے لیے اپلائی کی ہوا تھا اس نے اپنی فیمیلی کے لیے اور اپنے لیے اور آپ بلیو کریں کہ اس کا ویزا اپروو ہو چکا تھا ویزا لگ چکا تھا اس کا اور اس کی فیمیلی کا لیکن کینیڈا کا ویزا پکڑنے سے پہلے کینیڈا کا ویزا پکڑنے سے پہلے ایک ہفتہ اس کی ڈیتھ ہوگی پہلے اس کے منصوبے کہاں گے اس کے پلائنس کہاں گے کیا وہ اپنے ساتھ لے گیا کیا وہ روپیہ پیسہ جو اس نے اپنی فیملی کے لیے جمع کیا تھا کیا وہ اپنے ساتھ لے گیا کیا وہ جو فکر اپنی فیملی کے لیے تھی ساتھ لے کر گیا نہیں بلکہ اکیلا گیا میں اور آپ آج یہاں پر موجود ہیں جتنی فکر ہم اپنی فیملی کی کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے اپنے لیے فکر کی کہ ہمیں حساب دینا ہوگا ہم سے پوچھا جائے گا لیکن جس کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا ہوا ملا یہ کتاب حیات کیا ہے یہ برے کی کتاب حیات ہے یہ زندگی کی کتاب ہے اور یہ یس مسی کی کتاب ہے جب ہم سکول میں جاتے ہیں تو سکول میں ریجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے کہ یہ بچازد داخل ہو گئے جب باہر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو باہر بھی ریجسٹریشن ہوتی ہے جب ویکسین ہم نے لگوانی تھی تو ویکسین بغیر ریجسٹریشن کے نہیں ہوئی بغیر ریجسٹریشن زندگی کسے دی ہوئی نہیں کرتے نہیں لگاتے جب آپ کو ویکسین جو بغیر ریجسٹر کروائے اپنا نام لکھوائے نہیں کرتے تو میں اور آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی میں داخل ہو جائیں یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے جیسے میں نے بتایا وہ میرا مینیچر جو تھا زندگی کے سب چیزیں یہیں کو چھوڑ گیا کیا آپ ساتھ لے کر جائیں گے کیا آپ کے ماں باپ بہن بھائی بچے آپ کے ساتھ جائیں گے کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا کوئی بھی ہمارا وہاں پر ساتھ نہیں دے گا ہم سے ہمارے کاموں کے لئے پوچھا جائے گا یہ وقت ہے اپنی زندگی کے لئے فکر کریں یہ وقت ہے اپنی زندگی پر غور کریں اسی کہنے نہ اسی چنگی کرنے اتناسی اسی اپنے موہیں اقرار کر لینے مندید اسی کرتے ہی نہیں اسی چنگی بھی نہیں کر دیں چنگی بھی کلام میں لکھا ہے جو نیکی کرنا جانتا اور نہیں کرتا یہ اس کے لئے گناہ ہے ہم نیکی کرنا جانتے ہیں نہیں نہیں کر دیں اسی گناہ گار اسی پدہشی گناہ گار کلام میں لکھا ہے دعوت کہتا ہے مینو وچ گناہ دیں ماروس یہ گناہ اس کے اندر ہے وہ گناہ لے کر پیدا ہوا ہے گناہ کی حالت میں پیدا ہوا ہے گناہ کر کے وہ گناہ گار نہیں وہ گناہ کرنے سے پہلے گناہگار ہے اور ہر اس گناہگار کو گناہ سے رہائی اور کیسے آزاد ہونے کی ضرورت ہے جو گناہ کے اندر گرفتار ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے گناہ کا غلام ہے ہم کہتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں ہم غلام نہیں ہیں ہم آزاد بلک میں رہتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے لئے ہمارا دل کرتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیسے چوڑی نہیں کرنے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بدنظری نہیں کرنی لیکن تو بھی ہم بدنظری سے دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے رشوت نہیں لینی اور نہ دینی ہے اگر میں اور آپ یہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کے غلام ہیں گناہ ہمارے اندر موجود ہے گناہ سے آزادی کی ضرورت ہے اور یہ آزادی دنیا کا کوئی شخص آپ کو نہیں دے سکتا یہ آزادی فقط صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسو ناصری دے سکتا ہے ہیلیلویہ اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا وہ عارت جو این پھیل کے وقت پکڑی گئی یسو کے پاس اس کو لائے پتھر مارنے لگے یسو نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا سب چلے گئے لیکن وہ عارت رہ گئی اس نے کہا بیٹی تجھ پر کسی نے الزام نہیں لگایا اس نے کہا جہا میں بھی الزام نہیں لگا یسو آپ کی اوپر الزام نہیں لگائے گا اگر آج آپ اپنے زندگی کیا اس سے دے دیں اگر آج آپ اس کو قبول کر لیں اگر آج آپ اپنے گناہ پر پشیمان ہوں تو آپ کا نام کتاب حیات پر لکھا جائے گا اور پھر آپ اس زمین کو چھوڑ دیں کسی بھی لمحہ وہ آپ خداون کے پاس جائیں گے جہاں پر ابراہام ہے جہاں پر ازہاق ہے جہاں پر یاکوب ہے جہاں پر پترس ہے جہاں پر پالوس ہے جہاں پر قریب لازر ہے آمی پھر میں اور آپ وہی پر جائیں گے یہ موقع ہے آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر گوھر کریں